پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ تاہر القادری وطن واپس پہنچ گئے تاہر القادری ترکش پرواز ٹی کے ساتھ ایک چار کے ذریعے لاہور پہنچے کارکنان کی بڑی تعداد نے ائرپورٹ پر استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی امید کرتا ہوں عمران خان اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے بیگم کلسوم نباز کی مغفرت کی دعا سربراہ پاکستان عوامی تحریک کی میڈیا سے گفتگو نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری صبح وزیر میاں اسلام اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقار ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات محرم الحرام کے جلوسوں کو منیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں منیٹرنگ سہر خائم تین ایس پیز مختلف عوقات میں جلوسوں کو منیٹر کریں گے حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوز ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ پونز اور سگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھرے لو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا طوفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپیر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نارے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دابوں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی روپن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں فرارداد جمع کرا دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشن کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیئرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پراچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افرار ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی اربوں روپے لٹا دیئے گئے تبانائی کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الادا ہیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا مقلب محکموں کے اجلاس سے خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوب عبندی کی ہدایت جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونشن سے خطاب برطانی وزیر داخلہ کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب رانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلاقہ بھی دورہ ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزیمان کے خلاف مقدمہ در جیسے چو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی خوابی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزیمان کو فوری گرکتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کریمات دی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بینقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ری فارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خائبر پختون خار ناصر خان دورانی کمیشن کے سربرہ مقرر محکمہ داخلہ پنجاب نے تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا موڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کار روائی موٹسائیکل اور کار چوری میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھاریس موٹسائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت جرائیم پیشہ اپراد بیل اگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لخپت وحدت کارونی سمن آباد لیٹن روڈ ڈاری اڈڈا ٹاؤنشپ میں شہری لٹ گائے ڈکیتی جوارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز اور تلائی زیورات سے محروم سبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مبشر جاوید نظر انداز عبدالعلم خان نے میرپ آف لیٹن کارپریشن کے افسران کا اجلاس بولا لیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین واگزار کروائی کتنے پلازیں مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات مانگ لیں میرے بغیر ماتحیت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتار ہے میرے لاہور کا شکوا اور ان سٹرین کے روز پر سنسٹی بھی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثارٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے سٹیبلنگ یارڈ اور پرین ڈیپو پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز سابق اولمپین نبی دالم پاکستان ہاکی فیڈریسن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ شوکاز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکرٹری پی اے چیف کو رات پاو نے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی نہیں ہاکی کی عزت کی بحالی کا سوال ہے کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لوٹس کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدر میں جیت ہو گی ایشیا کپ نے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایشیا کپ کا محض روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیت خواہشات کا اظہار کر دیا موسیقی